بسم اللہ الرحمن الرحیم جے سٹونڈز اسلام علیکم میں ہوں اسٹین حان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایکسیل فیزکس آج ترموڈینامکس کے ایک چھوٹے سا ٹوپک کے ساتھ حاضر ہیں اور وہ ہے ہیٹ انجن ہیٹ انجن ہمارے پاس ایک ایسی ماشین ہے جو کنورٹ کرتی ہے ہیٹ انرجی کو میکینکل انرجی میں جو کنورٹ کرتی ہے ہیٹ انرجی کو میکینکل انرجی میرے ہوتے ہیں so we can define like this heat engine is a device which is used to convert heat energy into other form of energy or you can say heat energy into mechanical نکال نرجی ہیٹ نرجی انٹو کائنیٹک نرجی سو ہیٹ انجن ہے ڈیوائیس پیچھو کنورٹ ہیٹ نرجی انٹو مکینکل نرجی ہیٹ انجن کے ہمارے پاس بیسک کمپننٹس یہ ہیں بیسک پارٹس جو ہیں ہمارے پاس یہ تین ہوتے ہیں جس پہ وہ کام کرتا ہے ان میں سب سے پہلے چیز ہمارے پاس ہائے ہائے ٹیمپریچر ریزروائر جس کو ہم لوگ شارٹکٹ بولتے ہیں ایس ٹی آر ہائے ٹیمپریچر ریزروائر ہائے ٹیمپریچر ریزروائر نام سے پتہ جل رہا ہے ریزروائر بگ سورس اللارج سورس آف ہیٹ سو اتنا آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ہائے ٹیمپریچر ریزروائر ایک ایسی چیز ہوگی اگر ہم اس میں سے تھوڑی سی ہیٹ اگر لے بھی لیتے ہیں تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے اس کا ٹیمپریچر پہ کوئی فرق نہ پڑے اس کو ہم لوگ ٹریٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم بولیں گے ہی ہمارے پاس ہائے ٹیمپریچر ریزروائے میں ایسے ہی ایکزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ایک سمندر ہے اس میں سے اگر آپ تھوڑا سا پانی لے بھی لیتے ہیں تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ آپ لوگ کے پاس اس کو والیم آپ کے پاس آلموس وہ ہی رہے گا پہلے کل ایسے ہی ہے کہ ہائے ٹیمپریچر ریزروائر اس سے اگر ہم کوئی ہیٹ لیتے بھی ہیں تو اس اس کی جو کیپیسٹی ہے اس پہ فرق نہیں پڑے گا اس کے ٹیمپریچر پہ فرق نہیں آئے گا تو اس کو ہم لوگ پر بول سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایسٹی آر ہے سیمیدر لی ہمارے پاس لو ٹیمپریچر ریزروائر مینز کہ آپ لوگ کے پاس اس کو ہیٹ سنک بھی بولا جاتا ہے اس کو ہیٹ سورس اور اس کو ہیٹ سنک بھی بولا جاتا ہے مینز اگر آپ لوگ سسٹم سے کوئی ہیٹ ریجیکٹ کر کے آہ لٹی آر کو جاتے ہو لٹی آر کے ٹیمپریچر پہ بھی کوئی کوئی خاص فرق نہیں بڑھنا چاہیے اگر ایسا ہے تو ہم اس کو بول سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو چیز ہوگی وہ لٹی آر ہوگی یا لو ٹیمپریچر ریزروائر ہوگی سو ہمارے پاس لو ٹیمپریچر ریزروائر جس کا ٹیمپریچر لو ہوتا ہے اس کمپیٹ ٹو ہائی ٹیمپریچر ریزروائر اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ لوگ اس کو تھوڑی سی ہیٹ ریجیکٹ کرتے ہو اس میں لٹی آر میں تو اس کے ٹیمپریچر پہ پھر بھی کو فرق نہیں آنا چاہیے تیسی چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے ورکنگ سبسٹنس انجن جس پہ ورک پرفارم کر رہا ہوتے ہیں تو وہ عام طور پر آپ لوگ کے پاس گیس پلس فیول ہوتے ہیں فر ایجامپل ڈیزل انجن جو ہوتے ہیں ڈیزل ہیٹ انجن جو ہوتے ہیں ان میں ائر پلس ڈیزل ہوتے ہیں اسی طریقے سے پیٹرل انجن جو ہوتے ہیں ان میں آپ لوگ کے پاس پیٹرل پلس آپ لوگ کیا سکتے ہیں پیٹرل پلس ایر ہوتی ہے جو کہ ورکنگ سبسٹنس کا کام کرتی ہے سو آپ لوگ کے پاس ورکنگ سبسٹنس جو ہے وہ آپ لوگ کے پاس ایر پلس فیول ہوگا پلس فیول آپ لوگ کے پاس یہ کام کرتے ہیں ورکنگ سبسٹنس کا یہ تو اس کا جو بیسک کمپننٹس تھے ان کو ڈسکس کر لیا اب آتے ہیں اس کی اس کی ایمیٹک ڈیاغرام جو ہے اس کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں یہ کیسے کام کرتے ہیں یہ جو ڈیاغرام آپ لوگ کے سامنے بنائی گی ہے اس میں یہ جو چیز ہے یہ ریپیزنٹ کر رہا ہے ایس ٹی آر کو ہائی ٹمپریچر ریزروائر اور یہ آپ لوگ کے پاس ریپیزنٹ کر رہا ہے ایل ٹی آر کو لو ٹمپریچر ریزروائر یہ ہیٹ انجن ہے ہیٹ انجن کرتا کیا ہے بھئی اٹ ٹیکس ہیٹ فرام ہائی ٹمپریچر ریزروائر یہ ہائی ٹمپریچر ریزروائر سے ہیٹ کو کین کرتا ہے ان کنورٹ پارٹ آف ایٹ انٹو جو ایس ٹی آر سے کیونہ اماؤنٹ آف ہیٹ جہے اس کو گین کیا let heat انجن نے کیونہ اماؤنٹ آف ہیٹ جہے اس کو گین کیا ایس ٹی آر سے it will convert a part آف ایٹ انٹو یوسفل بھرک and remaining heat will be rejected to the LTR باقی جو اس کے پاس ہیٹ ہوگی اس کو یہ reject کر لگتا ہے LTR کو اور let's say اگر اس نے کیونہ amount of heatly تھی تو ادھر اس نے جو ltr کو reject کیا وہ q2 amount ہے سو یہ آپ کے پاس جو اس نے heatly اور جو اس نے heat reject کی یہ دونوں برابر نہیں آ رہے اگر برابر نہیں آ رہے it means کہ آپ لوگ کے پاس کچھ energy جو ہے وہ convert ہو گئی ہے useful work میں سو ان کا جو difference آتا ہے وہ appear ہوتا ہے in the form of useful work useful energy mechanical energy کی form میں آپ لوگ کے پاس appear ہوتا ہے اب اگر ہم اس کی efficiency کو create کرنا چاہیں تو efficiency easily create کی جا سکتی ہے کیونکہ ہمارے پاس efficiency جو ہے وہ ratio ہوتی ہے efficiency ہمارے پاس ratio ہوتی ہے output اور input کے درمیان اگر ہم اس کو percentage میں express کرنا چاہتے ہیں تو we can write hundred percent efficiency ہمارے پاس ratio ہے output اور input کے درمیان اب present case میں output کیا ہے اور present case میں input کیا چیزے present case میں ہمارے پاس یہ جو اس نے کہ one amount of heatly ہے یہ basically اس کا input ہے اور یہ جو اس نے work کیا ہے یہ اس کا output ہے کہ one amount of heat اس نے لی as an input اور ہمیں اس سے کیا چاہیے ہمیں اس سے useful work چاہیے اور اس نے جو useful work کیا وہ آپ لوگ کے پاس w ہے so q1 amount of heat لیتا ہے w ہمارے پاس useful work آ جاتا ہے جو کہ appear ہوتا ہے as an output so ہم لوگ اس formula کو اگر لکھنا چاہیں تو پھر اس کو کچھ ایسے لیکھ سکتے ہیں efficiency is equal to output is work input is q1 now what is this work یہ کتنا work کیا ہے اس نے جو work کیا کچھ سیدھی سی بات ہے آپ اس کو کچھ ایسے لیکھ سکتے ہیں لیٹ آپ لوگ کے پاس q1 اس نے لی کچھ اس نے convert کر دی useful work میں باقی اس نے reject کر لی ltr کو so اس کا مطلب یہ ہے کہ work ہمارے پاس کس کے باتے آیا work ہمارے پاس q1 minus q2 so یہی equation ہمارے پاس پھر کیا بن جائے گی ہے so efficiency will be equal to q1 minus q2 divided by q1 multiplied by hundred percent تھوڑا سا اس کو اگر ہم arrange کر کے لکھیں تو ہمارے پاس کچھ ایسے بن جائے گا efficiency is equal to 1 minus q2 divided by q1 into hundred percent چونکہ ہمارے پاس directly proportional ہے ہمارے پاس temperature اور heat جو ہیں وہ directly proportional ہے so اسی equation کو اگر ہم لکھیں in terms of temperature تو یہ ہمارے پاس کچھ ایسے بن جائے گی efficiency is equal to 1 minus q2 divided by q1 into hundred percent اب students تھوڑا سا کہ اس کی efficiency ہمارے پاس کب maximum ہوگی کیا ہمارے پاس اس کی efficiency hundred percent ہو بھی سکتی ہے یا نہیں hundred percent تو اس کے لیے دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس hundred percent کب ہوا سکتے ہیں کہ یہ والا فیکٹر اس پورے میں یہ والا فیکٹر جو ہے one یہ بن رہا ہے یہ والا فیکٹر zero ہو جائے یہ zero ہوگا تو آپ لوگ کے پاس یہ hundred آ سکتے ہیں اب یہ zero کس وقت آ سکتا ہے یہ کیسے possible ہے اس کے لیے کہتا ہے جی کہ ہمارے پاس دو سیچویشن آتی ہیں پہلے سیچویشن یہ ہے کہ آپ لوگ کے پاس یہ چیز zero ہو اگر کہ ہمارے پاس zero ہو یا ٹی ٹو جس کو آپ بول رہے ہو یہ zero ہو تو پھر possible ہے کہ آپ لوگ کے پاس ایفیشنسی ہنڈڈ پرسنڈ ہو کیونکہ اس کو اگر آپ zero ڈالو گے اس کو اگر zero ڈالو گے تو definitely آپ لوگ کے پاس یہ equation یہ والا portion zero یہ آپ کے پاس ملٹی پلیا ہو کے ہنڈڈ پرسنڈ دے سکتے ہیں یہ یہ آپ لوگ کے پاس zero ہے تو پھر بھی آپ کے پاس ہنڈڈ پرسنڈ دے سکتے ہیں ٹی ٹو zero ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس temperature جو ہے absolute temperature جو ہے وہ zero zero Kelvin ہو جو کیا ہے ہمارے پاس practically possible نہیں ہے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسا heat engine بنانا جس کی efficiency ہنڈڈ پرسنڈ ہو possible نہیں ہے دوسری طرف آتے ہیں اور بھئی ایسا کر لو کہ آپ لوگ کے پاس q2 جو ہے اس کو اگر آپ infinite کر لو تب بھی آپ کے پاس efficiency جو ہے وہ ہنڈڈ پرسنڈ آ سکتی یا t1 جو ہے temperature of str وہ آپ لوگ کے پاس اگر infinite ہو جاتا ہے تب بھی آپ کے پاس efficiency possible ہے کہ ہنڈڈ پرسنڈ ہو جائے تو بھئی ہمارے پاس t1 یا q1 یہ infinite بھی نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس heat engine ہے اس کی efficiency ہنڈڈ پرسنڈ نہیں ہو سکتی میں repeat کر لیتا ہوں اس بات کو کہ ہمارے پاس efficiency ہنڈڈ پرسنڈ آنے کے دو ہی دریقے ہیں یہاں پہ پہلا کیا ہے q2 یا t2 0 ہو جو کہ practically possible نہیں ہے یا دوسری بات کیا ہے جی کہ ہمارے پاس q1 یا t1 infinite ہو یہ بات بھی ہمارے پاس practically possible نہیں ہے اگر یہ practically possible نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ایسا کوئی heat engine بنائی نہیں سکتے جس کی efficiency ہمارے پاس ہنڈڈ پرسنڈ نہ ہو تو آئے students تھوڑا سا یہ میں نے diagram بنائی ہے کہ ہم جو real engine ہمارے ہیں heat engine یہ کیسے کام کرتے ہیں اس کا تھوڑا سا دیکھ لیں اس میں میں نے ایک cylinder بنائی ہوا ہے inverted ٹھیک ہے اس کا یہ piston لگا ہوا ہے یہ piston up and down move کر سکتا ہے اس cylinder کے اندر تو basically ہوتا یہ ہے اس میں کچھ walls لگے ہوتے ہیں یہ آپ لوگ کے پاس let's say exhaust wall ہے اور یہ یہ والا جو ہے intake intake wall تو جس وقت یہ piston ادھر ہوتا ہے medical bottom پہ اس کو جب آپ نیچھے کی طرف لیا کیا ہوگے تو definitely it will take mixture of air and petrol air plus petrol پیٹرول کا mixture یہ لیتا ہے جب اس کو ہم downward move کریں گے it will intake the mixture of air and petrol air and diesel آپ لوگ بول سکتے ہو جی یا fuel آپ لوگ کے پاس کوئی بھی ہے بالکل ایسے ہی جس طرح آپ لوگ اگر ایک سننج ہے اس کو آپ لوگ blade کے اندر water کے اندر dip کر کے پیچھے کی طرف گھینجتے ہو تو وہ intake کرتا ہے اس fluid کو بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ لوگ اس کو پیچھے کی طرف move کراؤ گے تو آپ لوگ کے پاس intake کرے گا کیا چیز intake کرے گا air plus petrol کتنا اس نے intake کرنا ہوتا ہے intake کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ system اس کو compress کرتے ہیں highly compress کرتے ہیں جس وقت compress کرتے ہیں تو آپ کے مائن میں ہونا جائے یہ درست ہے تو اس کو intake مکمل ہوتا ہے تو یہ چیز آپ لوگ کے پاس یہ جو wall ہے یہ بند ہو جاتا ہے بھئی بند ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں سے کوئی بھی چیز باہر نہیں نکل سکتی جب یہ highly compressed ہوتا ہے تو اس کے اندر اگر petrol engine ہے تو اس case میں آپ لوگ کے پاس spark plug ایک spark جو ہے وہ produce کے جاتا ہے spark produce کے جاتا ہے تو definitely آپ لوگ کے پاس highly compressed air plus petrol موجود ہیں تو ایک دم سے explosion ہوگا explosion ہوگا تو یہ آپ لوگ کے پاس piston بڑے زور سے نیچے کی طرف جائے گا جب یہ زور سے نیچے کی طرف جائے گا it will move this flywheel یہ اس کو گمائے گا اور یہ آگیا آپ لوگ کے پاس پورے system کو پھر چلا رہا ہوتا ہے اب چونکہ اس کے اندر جو کام ہم نے لینا تھا وہ تو ہم نے لے لیا اب اس کے اندر آپ لوگ کے پاس smoke یا waste material ہیں ان کو ہم لوگوں نے باہر نکالنا ہے تو automatically آپ لوگ کے پاس یہ بھلا جو wall ہے یہ open ہو جاتا ہے یہ اس کو compress کرے گا جتنی چیزیں اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہو produce you tube ساری کی ساری spell out ہو جائیں گی پھر جب یہ نیچے کی طرف آئے گا یہ آف ہو جائے گا یہ آ رہا جائے گا it will take again petrol plus petrol plus air اس کو intake کرے گا اس طرح کے آپ لوگ کے پاس کچھ گاڑیوں جو ہیں وہ آپ کے پاس two cylinder ہوتی ہیں three cylinder four cylinder اس طرح کے process series میں چل رہے ہوتے ہیں for example ایک میں یہ power stroke ہوا explosion ہوا اس کا ختم نہیں ہوا تھا تو ساتھ والے کا ہوا اس کا ختم نہیں ہوا ساتھ والے کا ہوا آپ لوگ کے پاس یہ چیز continuously چل رہی ہوتی ہے اور continuously power جو ہے energy جو ہے وہ آپ لوگ کے سکتے ہو گاڑی کو مل رہی ہوتی ہے اور گاڑی جو ہے آپ لوگ کی run ہو رہی ہوتی ہے یہاں پر یہ جو cylinder ہے اس کے اندر یہ process بڑی firstly ہو رہی ہوتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ heat پائی جاتی ہے اسی وجہ سے اس کو ہم لوگ treat کر سکتے ہیں as a str اور ہماری جو یہ طرح سے جو gases expel ہو کے باہر جاتی ہیں تو وہ کہتا جاتی ہیں بھائی اس کو ہم لوگ treat کرتے ہیں as a ltr تو یہی آپ لوگ کا heat engine تھا heat engine selected آپ لوگ کو چیزیں بتائیں انشاءاللہ next time ignite traffic کے ساتھ حاضر ہوں گے thank you i love this